اسلام علیکم ناظرین الارڈ نیوز کے سکرین سے میں ہوں آپ کا مذبان یاسر منتاز تو میرے کاشکار بھائیوں خبردار اور ہوشار ہو جائیں کیونکہ مارکٹ میں جالی خادوں بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ روچ کو پہنچ چکا ہے اس سلسلہ میں محکمہ ذرات اور پولیس تھانہ ڈنگا بھنگا کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے جالی ڈی اے پی خاد بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ہے جال سازی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے مقدمے کا اندراج کر لیا گیا ہے تو ناظرین ڈنگا بھنگا کے نوہی بستی میں ایک خالی مکان میں یہ فیکٹری قائم کی گئی ہوئی تھی جہاں پر پولیس اور محکمہ ذرات نے مشترکہ کاروائی کی ہے ڈنگا بھنگا میں محکمہ ذرات اور پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے جالی ڈی اے پی اور نائٹرو فاز خاد تیار کرنے والے فیکٹری پر چھاپا مارا اس دوران جالی خاد کا بھاری مقدار میں سٹاک اور پیکنگ کا سمان بھی برامت کر لیا گیا ہے اسسسٹن ڈریکٹر زرات ریحان عالم اور سب انسپیکٹر وہاب کی سربراہی میں خصوصی ٹیم نے کاروائی کرتی ہے فیکٹری پر چھاپا مارا چھاپے کے دوران فیکٹری سے بڑی مقدار میں جالی ڈی اے پی خاد کی بوریاں خام مال اور پیکنگ کے سمان کو ضبط کر لیا گیا ہے گرفتار ملزم عرصہ دراز سے جالی خاد بنا کر فروخت کر رہا تھا محکمہ زرات کی رپورٹ پر تھانہ ڈنگا بھونگا میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تو بہاول نگر اور خاص طور پر ڈنگا بھونگا کے نوائی علاقے کے کاشت کار جو ہیں وہ ہوشار ہو جائیں کہ ڈنگا بھونگا میں ڈی اے پی خاد کی جو بڑی مقدار پکڑی گئی ہے اس کا خام مال بھی یہاں پر موجود تھا بوریاں بڑی مقدار میں برامد ہوئی ہیں جس سے خاد بنائی جاتی تھی اور وہاں سے کلر برامد ہوئے ہیں جو کہ خاد کے اوپر اس رنگ کی کوٹنگ کی جاتی تھی اس کے علاوہ باقی سامان جو ہے اس کو مکس کرنے والا سامان بھی برامد ہوا ہے سلائی کرنے والی مشین برامد ہوئی ہے ملزم بلال نامی ملزم جو ہے وہ موقع سے گرفتار ہو گیا ہے تو یہ ایک بڑی مقدار میں ڈی اے پی اور نیٹرو فاس خاد بنا کر ڈنگا بھنگا بہاول نگر اور اس کے مضافات میں فروخت خرنے کا یہ مقروض دھندہ زور و شور سے جاری تھا جس پر جو کہ میک مزرات بہاول نگر اور پولیس تھانہ ڈنگا بھنگا نے کاروائی کرتے ہوئے جو ہے اس فیکٹری کو پکڑ لیا ہے تمام مال مقدمہ ضبط کر لیا ہے اور ملزم بلال کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا ہے جالسازی کا یہ معاملہ ڈنگا بھنگا میں پیش آیا ہے تو کاشکار بھائی خاص طور پر جو احتیاط کریں ریجسٹرڈ جو ہے ڈیلر کسی فرم سے خاد کی خریداری کریں اچھی طریقے سے جانج پڑتال کریں اچھے طریقے سے پہلے مانیٹر کریں چیک کریں اور اس کے بعد خاد کی جو ہے وہ خریداری کریں ہمارے کاشکار بھائی روہ سال میں پہلے ہی کافی نقصان کا شکار ہو چکے ہیں اور اوپر سے ایسے جالساز جو ہے اگر ایسی خاد فصلوں میں ڈالے گئی تو اس سے جو ہے فصل کے پیداوار نہیں آئے گی اور نقصان جو ہے مزید بڑھ جائے گا تو خاص طور پر ہوشار ہو جائیں اور کیونکہ پولس اور محکمہ زراد نے جو ہے یہ بڑی کاروائی کی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی خاد مشکوک لگتی ہے یا کہیں پر آپ کو ایسی مزید کاروائی ہوتی دکھائی دیتی ہے تو آپ لازمی پولس کو اطلاع دیں محکمہ زراد کو اطلاع دیں تاکہ مزید کاشتکاروں کو جو ہے اس قسم کی نقصان سے بچا جا سکے اور ان جو ہے جال سازوں کو کیفر کردار تک بچایا جا سکے ساکھ سے آخر میں اپنے مزبان یاسر ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نگہبان